سرپروسی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے سرپروسی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے جو بازوے کاتل میں جیہاں بلکل دوستو آج آپ کے بیچ نئی جو دستاویز والے پرکریہ ہے وہ لکھائیں گے کہ آرمی میں کیا کیا ڈوکومنٹس چیئے جیہاں بلکل دوستو آرمی میں جو ڈوکومنٹس چیئے آپ کو وہ کیا کیا چیئے اس کے لئے آپ کے لئے ایک ویڈیو پروائیڈ کر دیں کہ آپ کو کیا کیا ڈوکومنٹس چیئے کیونکہ آرمی میں اسی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بھی ڈوکومنٹس نہیں ہوتا ہے اگر کوئی بھی ایک ڈوکومنٹس مس ہوتا ہے تو آپ کو دست جو بھرتی پرکریہ ہے اسے باہر نرست کر دیا جاتا ہے آپ نے جو پیپر پاس کیا ہے کہ اتنی منت کے بعد اگر آپ ڈوکومنٹس میں کئی دکت گھو جاؤ گے کئی کمی ہو جاؤ گے کئی بھول جاؤ گے تو آپ کو دوار نکال دیا جائے گا اسی سمجھے ہیں بار بار بچوں کے ساتھ میں آتی ہے تو اسی کے لیے آپ کو سبھی بچوں کے ڈیمارتی کی کیا کیا ڈوکومنٹس چیئے اس کے لیے آپ کو ایک ویڈیو پروائیڈ کریں آج کلاس میں آپ کو یہ ہی بتائیں گے کہ کیا کیا آپ کو دستاویج چیئے جی ہاں بالکل دوستو آج کلاس میں جو آپ کو بتائیں گے کہ دستاویج میں کیا کیا دستاویج آپ کو چاہیے جو مین پرتیلی بھی ہیں جی ہاں بالکل دوستو بینہ کسی دیری کے دیکھتے ہیں آج کلاس میں کہ کیا کیا آپ کو دستاویج چیئے جی ہاں آپ کو جو آرمی کے دستاویج ہے اس دستاویجوں میں آپ کو جو سب سے پہلے بات ہوئی ہے کہ نیا پرویوش پتر ہے جی ہاں بالکل دوستو جو آپ کو ایکزام دیا ہوئی پرویوش پتر آپ کو نہیں چلے گا آپ کا جو نیا پرویوش پتر ملے گا پرویوش پتر آپ کو اپلوڈ کر دیا جائے گا کئی بچوں کے یہ دیکھت ہوتی ہے کہ سرم پانست ہوگئے پر اس میں ایڈمیٹ کارڈ نہیں آ رہے ایڈمیٹ کارڈ میں بچے یہ دیکھت ہے ہے کہ جو جی آئی زی ڈی اوپلیک دوزار تیس سوال پہلا کارم ہے وہ ملان کر لینا کیونکہ کئی بچوں کے رون میں جو ایر و جی پور وڑے ہیں اور جوت پرونے ہوں گے رون میں لگ بک شہم ہے پر جو آگے وڑا اوپسن سے جی آئی زی ڈی دوزار تیس وہ دیکھ لینا وہ کنپیوزن بڑیتے ہیں تو جو بچے پاس ہے انہی کے پرویوش پتر آئیں گے تو جو پوریوش پتر رکھا ہے وہی بچے پاس ہے تو ان کا نئے پرویوش پتر آئے گا پہلی بات تو نئے پرویوش پتر آپ کو لے نا ہے اس کے بعد دوسری پر کے دوسرا جو ڈوکمنٹ آپ کا وہ ہے آدھارکارڈ آدھارکارڈ یا پینکارڈ آدھارکارڈ یہ دونوں مہن تو ایمپورٹنٹسیز ہے کہ پرویوش پتر نیا آدھارکارڈ ان کے ساتھ ساتھ آپ کو ان سب کی تین تین کیا تین تین کوفی آپ کو جو نئے پرویوش پتر کا اس کی بھی تین کوفی آدھارکارڈ ہے اس کی بھی تین کوفی سب کی تین تین پرتلی پر آپ کو لے کے جانئے وہاں پہ دو دو ہی چیئے آپ کو ایک جمع کروائے گی یا ایک آپ کو پاس میں رکھیں گے تو اس لئے آپ کو تین تین پرتلی پر آپ کو لے کے جانئے اس کے بعد آپ کو جو ٹینت کی مارکشیٹ آپ نے اگر ٹینت سے بڑھایا فرم تو آپ کو ٹینت کی ارجنل مارکشیٹ بھی لے کے جانئے یہ جتے بھی ڈوکمنٹ آپ کو ارجنل لے کے جانے ہیں سوادھمیں ارجنل کے ساتھ تین تین کوفی بھی آپ کو ساتھ کے لے کے جانئے ہیں پھر ٹینت کی مارک سے ٹینت اور ٹوال ٹینت سے لگایا تو ٹوال ٹینت مارک سے ٹینت اور اگر آپ نے فائنل سے لگایا یا گریجوشن سے لگایا تو آپ گریجوشن کی مارک سے ٹینت بھی لگا سکتے ہو اس کے بعد میں آپ کو مول نواز کی تین فوٹو کوپیاں زاتی پرمانت پتر کی تین فوٹو کوپیاں اور original اگلی بات ہے جو افی ڈیوٹ اگلی افی ڈیوٹ بنتا ہے اس میں جو اوپر ڈکٹے لگتی ہے جو آدمی کو افی ڈیوٹ بنتا ہے وہ آپ کو بڑھوا کے لے گے جاڑا ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے تو آپ کو جو میل ایمپورٹنٹ ہوتی تو بیس پاسپورٹ سائز فوٹو ہم نے پہلی کلاس میں بھی ہوتا ہے کہ بیس پاسپورٹ سائز آپ کو پھوٹو لکھے جانی ہے وہ بھی میل ایمپورٹنٹ بات کیا ہے سپید پردی میں مطلب اس کا بی گراؤنڈ ہے وہ سپید ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ایمپورٹنٹ یاد رہنا بیس پوٹو چاہیز یہ آپ کو پاسپورٹ سائز کی اور سپید پردے کے اندر کے بلے بلے وائٹ بے گراؤنڈ کے ساتھ جی ہاں اس کے بعد آپ کو جو جو چریتر پرما پتر ہے وہ سرپنچ کا ہو اگر گاؤں سے ہوں تو سرپنچ اور نگر پالی کا جیسے وہ وہاں سے وہاں سے آپ کو پارسدگاہ پرما پتر ہے جو چریتر پرما پتر ہے وہاں کے لے کے جانے جی ہاں ایک وہ جو آپ کا پولیس ویرپیکشن پرما پتر ہے وہ بھی آپ کو چاہیے پر وہ بعد میں چاہیے اگر آپ کا پیاس ابھی ٹائم ہے تو پولیس ویرپیکشن پرما پتر بھی بناوا لینا کیونکہ اس کے بعد میں آپ کو ٹائم بہت کم ملے گا جو ایننگ کے لیے اس کے بعد اقلی ہے کہ جو سب بھی آپ کی جتنے بھی ڈوکومنٹس ہیں ان کی تین تین فوٹوں کو بھی آپ کو لے کے جانے ہیں اس کے اگلے ہے جو NCC پرما پتر ہے جی ہاں بلکل دوستو NCC کا جو original certificate ہے وہ لے کے جانا ہے پلس ان کے جو بھی آپ کے پاس اگر A ڈگری ہے یا B ہے یا C ہے تو تینوں کے جو بھی آپ کے ان کے جو میریٹ بنے گی اس کے آدار پر آپ کو ان کے نمبر جڑیں گے ابھی نہیں نمبر جڑیں گے جو آپ کی میریٹ بنے گی اس میں آپ کے ان کے نمبر جڑیں گے چاہیے A ہے تو اس کی ساتھ سے نمبر جڑیں گے اور B ہے تو اس کی ساتھ سے نمبر جڑیں گے ٹھیک ہے پلس یہ original ساتھ میں لے کے جانے ہیں اور تین تین فوٹوکوپیاں آپ کو ساتھ میں لے کے جانے ہیں اگلا پرما پتر ہے جو اسپورٹس جو کھیل کچھ سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے اسپورٹس پرما پتر یہ آپ کو لے کے جانا ہے دوسری بات یہ national وڑا ہی چلے گا آپ کے بار اس بار ساتھ میں لے جا سکتے ہو اور جانتا آپ کو ساتھ میں لے کے جانا ہی ہے اس سے اگلا ہے ریلیٹس پرما پتر ہے چاہیے آپ کا پیتا جی کا ریلیٹس سرٹیپکٹ ہے یا پھر آپ کا بائی کا ریلیٹس سرٹیپکٹ ہے یہ آپ کو لے کے جانا ہے ایک بار ان سبھی ڈوکومنٹس ہے جو آپ کے ان کو ایک بار سکنسوٹ لے لی جی ان کو یاد ملک رکھیں اگر آپ کے ایک بھی ڈوکومنٹ مس ہو گیا تو آپ کو برتی سے نرکست کر دیا جائے گا یہ بات سے ضرور دیا رکھنا آرمی اوڑا ہے نیم بہت سکت ہے تو ان میں ایک بھی ڈوکومنٹس آپ کو بھولنا نہیں ہے اگر ایک بھی ڈوکومنٹ بھول گئے تو آپ کو برتی پر کے ریلیٹسے نرکست کر دیا جائے گا تو ایسی گلتیاں آپ بار بار مت کرنا بہت سے بچے ایسی گلتیاں کرتے ہیں تو آپ اس گلتیوں کا ضرور ضرور دھیان نہ بھی رکھیں اب آپ کے ٹرپاس ٹائم میں بہت کم بچائیں